سفیس ہوں کسان آندولن جس کو موڈی سرکار نے بی جے پی کے نیتاؤں نے گودی میڈیا نے تمام لوگوں نے بدنام کیا اور یہ کہا کہ یہ ختم ہو گیا توٹ گیا یہ تو دیش دروہی ہیں یہ تو خلسٹانی ہیں اس آندولن کی گون جو ہے وہ امریکہ تک میں ہے وہ انتراشتری اسطر پر ہے کیونکہ کل رات کو پاپ سٹار جو ہے دنیا کی سب سے بڑی رہانہ انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے کہ سان آندولن کو لے کر کہ یہ کیا تماشا چل رہا ہے بھارت کے اندر کہ انٹرنیٹ سیوائے بند کر دی گئی ہیں کیا ہم اس بارے کے اندر بات کریں گے کب بات کریں گے مطلب ابھی تک تو صدنوں میں گونج رہا تھا جگہ جگہ کے الگ الگ دیشوں کے اب انتراشتری اسطر پر سب صدر جن کی فالوئنگز ہیں سب سے ٹاپ لسٹ کے جو سٹارز ہیں انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایوی پی نیوز نے چھاپا انبقتوں کو تو مرچے لگی ہوئی ہے اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ خون کا گھوٹ پی کے سو رہے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں ہیں انبقت اور بھاجپا کے نیتہ یہ آپ دیکھیں ایوی پی نیوز نے چھاپا بھی ہے پاپ سٹار ریحانہ نے کسانوں کے سمرتن میں کیا ٹویٹ پوچھا ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو ٹویٹ بھی دکھا دیتا ہوں ان کا اور اس کے بات بتا بھی دوں گا یہ ٹویٹ آپ کی سٹرین پہ جس میں ریحانہ لکھتی ہیں ریحانہ ان انبقتوں کے لیے بتا دیتا ہوں جانتا ہی دیتا ہوں سب سے بڑی سنگر ہیں دنیا کی اور ان کی بہت بڑی فان فالوئنگ ہے یہاں تک کہ ان کو امریکہ کے راجپتی بھی جانتے ہیں تمام لوگ جانتے ہیں اور وہ آتی جاتی بھی سارے کارکراموں کے اندر ہیں ان کا کہنا ہے یہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ ان کے موہ پہ تماشا ہے کسان آندوزن صرف ایک بورڈر کے آس پاس چل رہ بلکہ کسان آندوزن پوری دنیا کے اندر بتا رہا ہے کہ کتنی کروڑ کوئی سرکار اپنے انداتا پہ ہو سکتی ہے یہ ریحانہ کا ٹویٹ ہے why aren't we talking about this میچے CNN نے جو انتراشتری ہے اس طرح کا میڈیا ایجنسی ہے میڈیا ہاؤز ہے cnn.com نے لکھا ہے انڈیا cuts internet around new ڈیلی as protesting farmers clash with police ان کی headline کا مطلب ہے کہ بھارت نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے نئی دلی کے آس پاس کیونکہ پولیس اور آندوزن کاریوں کے بیچ میں مطبیڑ ہوئی ہے تو ریحانہ نے اس کی اوپر لکھا ہے کہ ہم اس بارے میں کیوں بات نہیں کر رہا ہے اور انہوں نے ہیشٹیک بھی لکھا ہے ہیشٹیک بھی کر کے لکھا ہے farmers protest اب اس کی اوپر بھکتوں کو بڑی تکلیف ہے ای بی پی نے آگے لکھا ہے کرشی قانونوں کے خلاف دلی کی شیماؤں پر ڈٹے کسانوں کے چاروں طرف جہاں سرکار نے گھیرہ بندی بہت سخت کر دیا وہیں کسانوں کے سمطن میں اب انتراشتری اسٹر پ پر آواز اٹھنے لگی ہے پاپ سٹار ریحانہ نے کسانوں کے سمطن میں ٹوئیٹ کیا ہے ریحانہ نے منگلوار شامو کسانوں کے پردرشن سے جوڑی ایک خبر شیئر کی یہ خبر کسانوں کے پردرشن اسطل کے آس پاس انٹرنیٹ بند کرنے کو لے کر تھی ریحانہ نے یہ خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا ہے ریحانہ نے ہیشٹیک فارماس پرٹیزم بات کر رہا تھا اس کے ساتھ یہ ٹوئیٹ کیا ہے ان کا جواب دینے کے لیے ک ریحان ہستی کنگنا رناوت اور ان کی بیزتی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا اس کے اندر کہ وہ بھکتوں کے ساتھ ٹرینڈ کرنے لگی ہیں وہاں پر ٹوئیٹر کی اوپر اور ریحانہ فارماس کے ساتھ ٹرینڈ کر رہی ہیں یہ سنیوگ ہے یا سچائی ہے جو روبرو کرا رہی ہے ان بھکتوں کے بارے میں ایک نے بڑا اچھا میم بھی شیئر کیا ہے کہ ریحانہ ان کی سب سے بڑی دشمن بن گئی ہے آج کہ آج کی رات وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے دیکھئے کہ یہ میم ہے جس کے اندر ایک وقتی چار چیزیں بتا رہا ہے یہ ان بھکت ڈھونڈ رہا ہے جیسے کہ ریحانہ کے پتا ماتا پتا مسلمان تھے کیا ریحانہ کو پاکستان نے فنڈ کیا ہے کیا ریحانہ خالستانی سپورٹر ہے کہیں نہ کہیں کچھ مل جائے سرج کر رہا ہے ان بھکت یہ حالت ہے آج کہ کوئی انٹی ہندو سانگز کوئی انٹی ہندو سانگ کا رچناکار ہے ریحانہ کیا یہ ساری کی ساری چیز ہے میں آپ کو ایک دو ٹوئیٹس اور پڑھ کے بتاؤں گا بڑے مزیدار ہیں اس کے بعد ایک ہریارہ کے ٹیچر کی کہانی ہے جس ٹیچر کا کام تھا آئی ہے اس آئی پی ایس کو ٹریننگ دینا سات دن کی چھٹی لوگتانترک طریقے سے جو نیہ میں اس کے ساب سے لے کر آیا اس کے بعد وہ کسار اندولن میں شامل ہوا تو ہریارہ کی سرکار نے اس کا کیا عشر کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے آپ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اندراشتری اس طرح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں روحینی سنگھ ایک پترکان ہے انہوں نے لکھا ہے اب تک ریحانہ کا اتحاس کھنگالنے کا آدھیش مل چکا ہوگا کہیں اس کے کسی پاکستانی کے ساتھ تصویر تو نہیں کیسے ببخش کی نتاؤں نے ریحانہ کا ٹویٹ شیئر کیا ضرور پیسے لیے ہوں گے گودی میڈیا تو شاید ریحانہ کا سمرتن کرنے والوں کو آتنگ وادی ہی بتا دے کل اسٹوڈیو کا تاپمان بڑا رہے گا زائر سی بات ہے گودی میڈیا کے نام چین لوگ بولیں گے ریحانہ کون ہوتی ہے ہمارے دیش کے انترک معاملوں کے اندر بات کرنے والی لیکن ٹرمپ کے بارے کے اندر جب ٹویٹر ٹرمپ کا بند کیا جاتا ہے تو گودی میڈیا کلیجہ پھال پھال کے سینہ پھال پھال کے چیختی ہے گلہ پھال پھال کے چیختی ہے کپڑے پھال کے روتی ہے کہ یہ کیا ہو گئے اب یکتی کی آزادی کہاں جائے گی لیکن ابھی ہاں پر ریحانہ بول دیں گے تو آپ کل دیکھیں اسٹوڈیو میں کیا سپاری لیں گے یہ ہے یہ حالت ہے لیکن ان تمام کے موہ پہ بہت زوردار تماشا ہے جو کہہ رہے تھے کہ کسان اندونن کہیں نہیں ہے کسان اندونن وہاں ہے جہاں تک بھکتوں کی پہنچ نہیں ہے مطلب یہ امریکہ تک اگر اس کی گونج ہے تو پوری دنیا کے اندر کسان اندونن کو لے کر موڈی سرکار بدنام ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ شرم انہیں آتی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں دوہزار تیس میں جب چناؤ آ رہے ہیں گے تو یہی نعرہ ہوگا بڑے بے عبر ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے صرف ایک ہی چیز ہے منجول کارٹونس نے بڑے اچھا ویانگ کیا ہے اس کی اوپر ریانہ کے گھر کے چاروں طرف کیلے لگوانے کے انتظام کر رہی ہے موڈی سرکار یہ ویانگ میں کہا ہے لیکن یہی حقیقت ہے کہ جو کسانوں کا سمرتن کرے اس کے لیے اب یہی ہوگا کسانوں کے آگے تو کیلے لگوا دیں ہیں تو منجول نے اسی مزے لیا ہے اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ سکھاتا ہوں اجے بلہارہ ہیں یہ ہریانہ کے اندر سینئر � ہے ان کا کہنا یہ تھے جبکہ ان کی ابھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوا ہے ان کا ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ یہ چھٹی لے کر لوگ تانترک ڈھنگ سے جو نیام ہے اس کے حساب سے کسان اندولن میں آئے تھے دور دور جو لوگ بیٹھے تھے ان کا ویڈیو بنا کے فیس بوک پر لائیو کر رہے تھے آپ خود ان کے موہ سے سنیے کہ کیسے ان کو ان کی نوکری سے سسپنٹ کر دیا گیا جو لوگ بلکل دور کونے پر بیٹھا ہے جو منج کے نزدیک نہیں ہے جو پولٹیکلی کہیں ایفیلیٹی ان پرستیتیوں میں پڑے ہیں تو ان کے مند میں کیا بھاونائیں اٹھتی ہیں کس طرح کے شنکائیں ہیں کس طرح کے بھے ہیں اور وہ میں نے لائیو فیس بوک کے اوپر ڈالے تھے اور مجھے جو میرے ستروں سے پتہ لگا ہے کہ اسی کی سی ڈی بنا کے اور کے اندر سرکار سے راجے سرکار کو سوپی گئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ اس کو ترند پر بھاو سے نیلمبت کر دیا جائے یعنی ملے کسانوں کے پاس پہنچنے کا سیدھا سیدھا اثر یہ پڑا جی بلکل یہ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل آپ نے دیکھا نیوز ٹوئنٹی فور کو جو انہوں نے اپنا ساکشاتکار دیا اس کے اندر بتایا ہے کہ کیسے موڈی سرکار نے عریانہ کی بی جے پی سرکار کو ریکمنٹ کیا کہ ان کی سرکار ان کی شمائیں بن کرو ان کو سسپنڈ کرو ان کا جو نیلمبن ہے وہ کرو وہاں پر تاکہ یہ اب آگے ایسی گڑبڑیں نہیں کریں تو ان کی اس لیے ان کو یہ سز پڑ گیا کیسے الٹا پڑ گیا امر رجالہ نے اس کو خبر چھاپی ہے ٹیکری بارڈر کسان آندونن میں کارکرتاؤں کو پرشکشت کریں گے نیلمبت پی جی ٹی ڈاکٹر عجے بلہارہ عجے بلہارہ کو جو سنیوک کسان مورچہ ہے وہاں پر اس نے پرشکشن کے لیے کارکرتاؤں کے لگا دیا ہے ان کے ساتھ کارکرتاؤں لگے رہتے ہیں کارکرتاؤں کا عجے بلہارہ جن کو موڈی سرکار کی گاز گریئے غصے کی جن پر اب وہ پورے ٹائم بارڈر پہ وہ کہہ رہا میں نہیں جاؤں گا یہاں سے کارکرتاؤں کو ٹرین کر رہے ہیں وہ کیسے کارکرتاؤں کو آندونن کرنا ہے وہ کر رہے ہیں دیرے دیرے مجھے لگتا ہے پورا انٹیلیکچول کلاس جو ہے تھنگ ٹینک ہو یا دیش کے دوسرے لوگ ہو وہ سب کے سب غازی پور ٹکری اور سنگو بارڈر کی اوپر دکھیں گے اور اس کے بعد جو آندونن اور بڑے گا تو یہ آندونن شاید مجھے لگتا ہے کہ اب تین کرشی کالے قانون تک سیمد نہیں رہے گا بلکہ اس کے بعد جتنی غلطیاں بی جے پی سرکار نے کری ہیں ان سب کو صحیح کرایا جائے گا اور دوہدار تئیس میں ان کو واپس اپنے اپنے گھروں کو بھیجا جائے گا یو ایس کی جنتہ سمجھدار تھی اس نے چار سال کے اندر اپنا فیصلہ لے لیا کہ ہمیں ابول وربادی نہیں چاہیے ہم لوگ بھابوک ہو کر دو بار موقع دے گئے جس سے بہت نقصان ہوا ہے دوہدار تئیس تک کتنا نقصان ہوگا جنتہ اس کو حساب لگا رہی ہے گڑے تپ نے بٹھا رہی ہے کیا کیا ہے آج بہت سارے انبکت بھی ایسے ہیں کہ جو تکلیف میں آئے کہ کس کو بھیج دیا کیونکہ زیادہ تر جو کسان ہیں وہاں پر انہیں بی جے پی کے ووٹرز ہیں وہ خود کہہ رہا ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کری ہے بہت راکیش ٹکیٹ خود کہہ چکے کہ بہت بڑی غلطی کری بی جے پی کو ووٹ دے کر اس ویڈیو کو آگے بڑھائی ہے بتائیے انبکتوں کو کیسے کسانوں کو سمرتن مل رہا ہے انتر راشتری اس طرح پر ہولی وڈ سے بولی وڈ تو چھوڑی ہے اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے پنجاب کی جو پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی اس نے سمرتن کیا تھا کسانوں کا اب یو ایس کے جو ہیں انٹرٹینرز وہ سمرتن کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا کے فوبز کی لسٹ میں ہیں مطلب ریحانہ تو ٹاپ ٹوئنٹی ومن جو ہیں جن کو لیا گیا ہے سیلف میڈ ملین آئر اس کے اندر ہیں تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انبکتوں کو کتنا پریشانی ہے لیکن گودی میڈیا ان کو بتاتی نہیں ہے کسانوں کو کتنا بڑا سمرتن ہے اس کو بھی گودی میڈیا بتاتی نہیں ہے آپ ہی بتا دیجئے آپ ہی جاگروک کیجئے لائیف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیا ہو تو ضرور بیل آئیکن دبائیے نہیں کیا اور سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے جائے ہن جائے بھارت جائے جوان جائے کسان